اسلام ناظرین آپ دیکھیں ریلس پیس پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن نجم عزیز سیٹی نے قدابی سٹیڈیا میں پریس کانفرس کی کچھ روز قبل اور وہاں انہوں نے ایشیا کب کے مطالق بھی سوالوں کا جواب دیا تو اب وہ میٹنگ ہوئی ہے جی دبائی میں تو ابھی تک کوئی اوفیشل اناؤنسمنٹ تو نہیں آئی اے سی سی کی طرف سے پی سی بی کی طرف سے یا بی سی سی ویڈیا میں جو سپیشلی کرکٹ کی ویب سائیڈ ہے اسپین کرک انفو نے جو خبر بریک کی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ آپشن گیا ہے کہ اگر بھارت پاکستان میں نہیں کھیلنا چاہتا ہے اسیا کب تو اس کا بیک اپ لین یہ ہے کہ پاکستان کے جو باقی جو میچز ہیں باقی سب ٹیمز کے وہ تو پاکستان میں ہی کروائے جائیں ہوسٹنگ ڈائیٹس بھی پاکستان کے پاس ہی رہیں لیکن بھارت کے جو میچز ہیں وہ نیوٹرل مینیو پہ کسی پہ کھیل لے اور ان نیٹرل مینیوز کے لیے چار نام سامنے آئے ہیں یو اے ای کا نام سامنے آئے امان کا نام سامنے آئے سری لنگا کا نام سامنے آئے ہیں انگلن کا نام سامنے آئے ہیں ابھی کوئی ٹیم ابھی کوئی پلیس فائنل نہیں ہے ابھی کوئی ہم ہتمی بات نہیں کر سکتے کہ کیا ایک ڈسیئن ہوگا کیونکہ زائرہ سیٹی صاحب واپس آئیں گے پریس کون فرس کون کو بتائیں گے حقائق کے متعلق کہ کیا ڈیسائیڈ ہو ہے لیکن پاکستان ٹکٹ بورڈ نے مستقبل کو یہ سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ اگر پاکستان ٹکٹ ٹیم کو بھی دیکھیں اسیا کے فوراں بعد بول کب کہنے چاہنا ہے تو پھر پاکستان ٹکٹ بورڈ بھی اپشن رکھ سکتا ہے کہ اگر بھارت پاکستان میں نہیں آرہا تو ہمارے میچز بھی نیوٹرل وینیوز پہ کرائے جائیں دوہزار پچیس میں آئی سی سی چیمبینز ٹوپی کی بھی عزبانی بھی پاکستان کے پاس ہے تو اس کے مطلق بھی یہی کہا جا رہا کہ اگر یہاں یہ دو پولیسیز رہتی ہیں تو پھر انڈیا تب بھی اپنے میچز نیوٹرل وینیو پہ ہی کھیلے گا تو پاکستان ٹکٹ بورڈ کی طرف سے یہ آپشن گیا تو ہے لیکن پاکستان ٹکٹ بورڈ نے سب سے پہلا تو تمام بورڈ کے ساتھ یہ ریکنسائل کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہمیں موقع دیا جائے باقی سب بورڈ بھارت کو کنونس کریں لیکن دیکھیں پیسے کا کھیل ہے پیسے پیسہ بہنک تماشا دیکھ والی بات ہے سب بورڈ بھارت کے علاوہ تو جا نہیں سکتے تو انہوں نے پاکستان ٹکٹ بورڈ کا ساتھ کھل کر نہیں دیا تو پاکستان ٹکٹ بورڈ نے اسی محافیت جانی اس کے بعد آپشن مزید یہی نظر آ رہے تھے لیکن پاکستان ٹکٹ بورڈ اور یہ ایک اور اپشن بھی دیا ہے کہ جو اگر اب ظاہری سے بہت دوسرے ملک میں مینجز ہوں گے براڈکاسٹنگ کا خرچہ ہوگا بہت زیادہ خرچے بڑھ جائیں گے یعنی ایک ٹرونمنٹ جو ایک جگہ ایک خرچے میں ہونا تھا اس کا ڈگر خرچہ ہوگا تو یہ خرچہ پاکستان ٹکٹ بورڈ نہیں دے گا یہ اے سی سی دے اے سی دے تاکہ پاکستان ٹکٹ بورڈ کا جو پروفٹ ہے جو اس کے پیسے ملیں گے اس میں کوئی ریڈکشن نہیں ہونی چاہیے اگر پاکستان کے پیسے کاٹے جاتے ہیں پاکستان ٹکٹ بورڈ پھر پل آؤٹ کر سکتا ہے اسیا کب سے پیسے میں نہیں کر رہا پاکستان ٹکٹ بورڈ لگن اگر کوئی جگہ کا اوپر نیچے ہوتا ہے ہے تو اس پہ سوچا جائے سکتا ہے تو دیکھنے سی ڈی ساں واپس آئیں گے تو کیا پاکستان کی قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں انشاءاللہ بہت جاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے لانے کے بعد اوم یاد رکھے گا پاکستان زندہ بات کشمیر پاہندہ بات